موسیقی آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد تلمزی شریف کی روایت نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منقض کیا کرو کیا ہو گیا علماء کو کہاں چھپا رہے اس حدیث کو یہ میں مانتا ہوں علماء کا قول ہے میں اس کو رد نہیں کر سکتا کہ یہاں فعل عمر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے فرض کرنے کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے ہے تو بھائی مستحب چیز جو حضور نے قرار دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو دنیا کے ہر معاملے میں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں اور اس معاملے میں آپ مستحب مان رہے ہیں حضور کا قول موجود ہے پھر قبول نہیں کر رہے ہیں اس کا میں واقعہ آپ کو سنا دوں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی charity begins at home جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع آیا انیس سوتے ہتھر میں سرگوہ میں ہمیں جانا تھا چار آدمی ہم گئے تھے جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی اور وہاں مسجد میں نکاح اور ہم نے وہاں کوئی دعوت اتام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی ہم لاہور سے آ رہے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے کھانا کھا لیں کوئی وہاں دعوت اعبومی نہیں ہوگی نکاح مسجد میں ہوگا اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں وہاں تقریر میں نے کی لیکن پھر وہاں بھی ایک جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ تھے وہاں بھی ایک مفتی محمد شفی صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے دو بیٹے مفتی آنے شہر کہلاتے ہیں وہ بھی موجود تھے میں نے نکاح ان سے پڑھوایا لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے اس کام کی حمد صرف آپ میں تھی ہم نہیں کر سکتے یہ حمد مجھے کیا ہے مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے ہاں دیہات میں تو کمی کاری جیسے ہاری ہوئی ایسا مولوی فصل پہ کچھ دانے دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت لیکن مساجل کی مجلس منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا کیسے کہیں کہ یہاں آؤ میں نہیں ہوں گا تمہارے آنکہ پڑھانے کے لئے کیسے کہیں گے حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی احساس کیا انہوں نے کہ واقعہ تھا بات صحیح پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ اثر کا وقت تھا نکاہ کا بیٹھے مولوی صاحب ابھی عزت بارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں وہ پہلے تیس چالیس پچاس روپے مل جاتے تھے اب تین سو چار سو پانچ سو مل جائیں گے اور کیا ہوگا اور وہاں کیا ہوتا ہے شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ پادری کے سامنے کھڑے ہو کر اجاب و قبول کرو بہرحال چرچ کی یہ حیلیت آج تک ہے ہمارے حال نہیں ختم مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت تیسری بات میں نے یہ ارز کی کہ دیکھئے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا اللہ اولاد دے گا ایک خاندان وجود میں آئے گا اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی شہادتیں اور برکات عطا فرما وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے آپ نے عالی ترین سنہری قسم کے شامیانے تانگ دیئے اور فرش میں آپ نے قالین بیشا دیئے سوفے لگا دیئے لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سیگریٹے پی جا رہی ہے دعا ہے کہہ کہہ لگ رہے ہیں غیبتیں ہو رہی ہیں پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آگئے تو فرش گوئی ہو رہی ہے اور ایک کونے میں بیٹا ہوا بیچارہ باہلوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے جیسے کہ صرف دولہ کو سنا رہا ہے کچھ اور پھر کہتے ہیں دعا مانگ لے دعا کے خاک مانگ لے دعا کا ماحول ہوتا ہے کوئی کوئی اللہ کے طرف تمجع ہو کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے لہٰذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں چوتھی چیز یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو آخری چیز اور یہ اصل میں اس اجدواجی رسم کے زمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا کس قدر بچت ہو گئی لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے وہ شامیانے لگائے گا وہ قارین مگائے گا وہ کرسیاں مگائے گا وہ صوفے لگائے گا رات ہے تو کمکمے لگائے گا بجلی کتنا خرچہ ہوا مسجد میں بھی بھائی کالین بھی بچے ہوئے مسجد کے اندر کوئی شادگی ہے مسجد میں اوپر پنکے بھی لگے ہوئے مسجد میں کرو نکاح تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرتا ہے بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لے دوسری بات یہ تھی لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں قتل ثابت نہیں شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے صرف ایک اور دیکھئے ولیمہ کیوں ہے لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے اس کے ہاں اصل خوشی ہے لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی اف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا آج میں اتر گئی اللہ کا شکر ہے بس خوشی ہو سکتی ہے گھر سے بچی نکل رہی ہے کوئی جانور بھی چھ سات سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا ہونس ہو جاتا ہے قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہیں مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے زباہ کر رہے ہیں اور وہ لختے جگر مودے چشم آج در سے نکل گئے ہیں ماں ان کو غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں بہن بھائی رو رہے ہیں دلہن رو رہی ہے باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں خوشی کا موقع نہیں ہے اور پھر دیکھئے تماشاں نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا لڑکے والے اور مرگ پلاو کسے کھائیں گے لڑکی والوں سے تو ذرا عقل کے ناخل لو جو تمہیں مرگ پلاو اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں باٹ سکتا تھا یہ کیا ہے یہ وہی ہے ہندوانہ پشمنظر اور ہمارا اسلامی پشمنظر دونوں یہاں گڑڑڑ ہو گئے ہیں لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے نا انتہائی ناما قول بات میں نے ارس کیا نا کہ خوشی ہے دعوت ایک ہے ولیمہ اس کے لئے حضور نے اتنی تعقید فرمائی اولیمو یہ احادیث ہیں اولیمو غلو بشاکن ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی وہاں تو بیڑے اور بکریوں پالتے تھے ریور ہوتے تھے ایک ہی بکری ہے تو وہی زبا کرو گوڑ پکاؤ کھلا یہاں تک دعوت جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت نہیں جائے ضرور جائے اس سے آگے دیکھیں اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں اس کا ایک نقصہ سامنے آتا ہے ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے کیوں اس میں غریبوں کو نہیں بلائے جاتا یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھیلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اب آپ کو رشتہ داروں کو خرابت داروں کو شرح کر دے لیکن اس کے باوجود اسی حدیث کا ٹھوڑا اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلائے جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی صلاح فرصی کرے گا یہ تاقید ہے اور کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمہ کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھالو سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے یہ اس کی ایک علامت ہے اب آپ سوچئے جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاقید ہمیں کی ہے اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں ابھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے نہ بتاتے کیا بخل سے کام لیتے رب رب کر دے بھگے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا کھوج کھرانا لبا اتے نا کیتے بھئی نظارے